آدھاب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں جینجے ہاؤزنگ سوسائٹی کی جانب سے آٹی سی کلیان منڈا مشیر آباد میں جنرل باڈی میٹنگ کا انعخاط کیا گیا اس میں چیف منسٹر کے چندر شکھر راو سے صحافیوں کی رہائے سے متعلق طویل عرصے سے زیرے التوہ مسائل کو حل کرنے میں ان کے اخدام پر اظہار تشکر کیا اجلاس کے دوران ہاؤزنگ سوسائٹی کے عراقین نے متفقہ طور پر ایک خراردات منظور کی جس میں صحافیوں کی فراخدلی سے مدد کرنے اور گزشتہ پندرہ سالوں سے زیرے التوہ ہاؤزنگ کے مسئلے کو حل کرنے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا گیا سوسائٹی جنرل باڈی نے آئی ٹی اور سنت کے وزیر کیٹی راموراو کا بھی ان کی مسسل حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا سوسائٹی کے صدر کرانتی کرن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤزنگ پلوٹ سے متعلق کے صحافیوں کو آنے والے درپیش رکاوٹ وزیر اعلیٰ کی خصوصی توجہ کی وجہ سے دور ہو گئی ہے پلے روی نے کہا کہ جی این جی ہاؤزنگ سوسائٹی کے تمام ممبران کو پلوٹ ملیں گے اور کسی خسم کے خشات کی ضرورت نہیں ہے ہاؤزنگ سوسائٹی کے سی ای او این وامشی سری نواز نے صحافیوں کے مسائل کو خریب سے دیکھنے اور پلوٹوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا جنرل باڈی کے اجلاس نے ایک قرارداد بھی منظور کی جس میں سابق چیف جسٹس آف انڈیا این بی رامنہ کا شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے کام کرنے والے صحافیوں کے حالات پر غور کیا اور اس کیس کا تاریخی فیصلہ سنایا دیگر عوضہ داران این بھاسکر روی کانت ریڈی اور جیوتی پرسات نے بھی اس اجلاس سے خطاب کیا این جے جھ ہاؤزنگ سوسائٹی کے انتخاب کا انقاط کیا گیا اس انتخابات میں این وامشی سری نواز نے جے این جے ہاؤزنگ سوسائٹی کے ڈائریکٹر کے عوضے کے لیے ہوئے انتخابات میں کامیابی حاصل کی سہرکی مقابلے میں وامشی سری نواز نے پانسو چھئے نو وٹ حاصل کیے اس کے بعد اڈھے کمان نے دو سو پچپن وٹ اور رمیش بابو نے چھ اوٹ حاصل کیے جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت